آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مست میں آپ کیسے بجلی حاصل کر سکتے ہیں سستی بجلی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فہین صدیقی اوفیشنل یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبدالرافی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکمت کی ایک اچھا رکسی تبدیلی ہوئی ہے جس کے بعد مہنگائی جب بھی گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو اچانت سے رائز ہو چاہتی ہے اور ایک مرتبہ سے پھر ملک میں مہنگائی دوبارہ سے آ چکی ہے اور مہنگائی جو ہے اس مہنگائی کے اثرات تمام طرح شعبوں پر ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو اثر ہوا ہے وہ بجلی کے اوپر ہو گیا کہ بجلی جو ہے وہ ایک تو جاری بہت سہادہ اور دوسرا بجلی کی قیمتیں بہت سہادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موسٹ میں آپ کیسے بجلی حاصل کر سکتے ہیں سستی بجلی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان تمام تارمہور کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم ہر ساتھ فرمچ ستی فیزاں موجود ہیں بزشتہ 35 پر ایسے کاربار کا وسیل تجربہ رکھتے ہیں سعزت دانے اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹریڈ اسوسیشن کے سر بڑا رہے چکے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اچانچ سے مہنگائی اور بجلی مہنگی یہ کیا معاملات ہیں بس پینہ رکمان رنگ بہت شکریہ جی آپ کا اچھا موضوع آپ نے آج کے مطابق جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی آنے کی وجوہات ہیں نا ہمارے اقدم جو آیا ہے گورمنٹ چینڈوں نے کی وجہ سے عمران خان جب سے گیا ہے اور جو نئی گورمنٹ آئی ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ سال ڈیٹھ سال تو ویسے ہی الیکشنز میں ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب دوسرے ان کو یہ بھی پتا کہ ہم نے چھ مینے رہنا ہے چار مینے رہنا ہے تین مینے رہنا ہے دو مینے رہنا ہے یا ہم نے ڈیٹھ سال گزارنا ہے لاؤنگ ٹرم پالیسی کیونکہ یہ گورمنٹ نہیں دے سکتی اور اس کی وجہ سے کوئی بھی بورڈ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے بورڈ سٹیپ نہ اٹھانا لاؤنگ ٹرم پالیسی نہ دینے کی وجہ سے کاروبار میں سے انویسمنٹ انویسٹر جتنے بھی ہیں دنیا کے پاکستان کے وہ سارے انویسمنٹ نکالتے ہیں اس کی جیسے مہنگائی جو ہے نا آجتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ڈالر ایک دم بڑھ گیا اسٹاک سین جو ہے نا برک بھی کسی گر رہی ہے انویسٹر بہت تیزی سے ہاتھ کھچ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا خور پتہ نہیں ہے کہ دو مینے تین مینے چار مینے بعد پتہ نہیں کیا ہو جگہ یہ پالیسی بھی نہیں دے پا رہے ہیں ایک تو بج کا یہ ہے دوسری وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا جیسے آپ نے بات کی کہ بجلی کے بل جو ہے نتیزی سے وہ بھی انکریز ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے مسئلہ مسائل قدر ہوتے جا رہے ہیں اس کے باہر جو ہے پیٹرول بھی جو ہے نا وہ بھی بڑھے گا ہی بڑھے گا کیونکہ ہم موتاج ہیں دوسری حکومتوں کے کہ وہ ہمیں کوئی امداد کی شکل میں کچھ نہیں ہے تو ہم چلیں گے تو ہم چلیں گے بڑھتے ہیں کہ سستی اور مفت بجلی کیسے دنیا کے اندر تو یہ کنسٹرٹ ہے جن کے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پہ اگر بجلی حالانکہ کم بھی نہیں ہے اور بے شمار ہے ہم کے پاس اس کے باوجود وہ بجلی کو سیف کرنے کے لیے سولر سسٹم پہ بہت تیزی سے دنیا جا رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اویڈنس کا بھی ساری آ رہی ہے لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کا متبادل جو ہے نا زیادہ تر سولر کو سمجھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ کا متبادل ہو ہے لوڈ شیڈنگ کا متبادل نہیں آپ بجلی کا متبادل سمجھ کے جو ہے نا صورت کے آپ جائیں اور اس طرح کے جتنے بھی میرے خیال سے وہ بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں کہ بجلی جو ہے نا اپنی اپنی آپ خود کریئٹ کریں بلکہ بنا کے جو ہے نا زورمنٹ کو دیں اس کے اندر ایک سب سے پہلے ناظرین ہی ہمارے کو رف آئیڈیا ہوتا ہے کہ تقیباً کتنی مہانہ بجٹ ہو سکتی ہے یہ تمام طرح دیکھیں جی آپ کی اگر آپ اگر سولر پہ بجلی لے جاتے ہیں اپنے سولر سسٹم اپنا کریٹ کرتے ہیں ایک جو میرے خیال سے پانچ دس دس اکملے کا جو گھر ہے نا اس کے پر جتنی بھی بجلی یوز ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر بل آتا پناہ بیس ہزار پچیس ہزار کا مہینہ جو آپ کا آتا ہے اور ایوریج جو اگر ہم گرمیاں اور صدیوں کو اگر ایڈمن کر لیں تو دس سے پناہ ہزار تو ہر بندے کا ہے تو تقریباً آپ اس میں نے لاکھ ڈیڑھا دو لاکھ رپیہ تو سال کا آپ نے بجلی کا مل دینا یہ چھوٹا گھر ہے پانچ سے دس ملے والا کا جو ہے نا تو آپ اگر سولر اس گھر پہ سولر سسٹم آپ لگوا لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا پانچ سے چھے لاکھ رپیہ کا ایک دفعہ کا خرچ ہے اور آپ کی بجلی جو ہے نا مل جو ہے نا وہ زیرو کے آجے گا اور آپ بلکہ بجلی بنا کے جو ہے نا آپ گورمنٹ کو دے رہے ہوں گے کیونکہ کروٹر جو ہے نا آپ ایسا میٹر لگوال ہیں کہ جتنی بجلی آپ پروڈیونس کرتے جائیں گے خاص حصے میں دیکھتا ہوں کہ جو صدیوں میں ہماری بجلی کم استعمال ہوتی ہے کہ ہم ایسی نہیں چلاتے ایک اوڈر نہیں چلاتے ایک پنکھا نہیں چلاتے تو بجلی جو ہماری ایکشرا بن رہی ہوتی ہے وہ آپ کی جمع ہوتی رہتی ہے آپ گورمنٹ کو بنا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اور جیسے پر فرض ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ مہینے کے سو یونٹ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے جو بجلی کریٹ کی ہے دھوک کے ذریعے جو اللہ تعالی نے آپ کو یہ موسم دیا وایا موقع میں وہ آپ کو کریٹ کرے اگر ایک ہزار یونٹ آپ مہینے کا یوز کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا بارہ سو پنہ سو یا دو ہزار یونٹ جو ہے نا آپ کریٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی ایکسٹر جو ہے نا جمع ہوتی جاری ہے جب گرمیاں آئیں گی تو وہی یونٹ آپ جو ہے نا استعمال کریں اور آپ کا تقریبا جو ہے نا جیسے زیرو کا بلکہ مائنس میں بلکہ آپ نے بہت ساری ٹیمٹیں لینی ہوں گی بہت سارے میں ایسے گھر جانتا ہوں میرے بہت سارے ایسے جانے والے ہیں دوست ہیں کہ انہوں نے یہ بنوائی میں ہیں اور اس کا سب سے بہتر یہی حال ہے اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے راپے بھائی کے پچیس سال اس کی گرنٹی ہوتی ہے آپ پچیس سال تک جو ہے نا آرام سے اگر آپ کا بالفرد سال کا کم از کم لاکھ کا بھی بل آتا ہے ایک سال میں اگر ایک لاکھ روپے کا بھی آپ کا بل آتا ہے تو آپ کو تو پائن سال میں پیسے پورے ہوگے کر بیس سال آپ بیٹھ کے فری جو ہے نا آپ بجلی سمار کر سکتے ہیں اچھا پھر بجلی کا ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ جتنی بھی آپ کی جیسے آپ کے گھروں میں جہاں زیادہ ہیٹنگ سسٹم جیسے ہیٹر ہم لگاتے ہیں اس کو بھی آپ بجلی پر کنورٹ کر دیں آپ جناب گیزر جو گیس پر چلاتے ہیں جتنی بھی گیس والی چیزیں ہیں اس کو بھی آپ کنورٹ کر دیں بجلی کے اوپر آپ اپنے چونوں کو بیچیں بجلی پر کنورٹ کر دیں آپ سب چیزیں جو ہے نا بجلی کے اوپر لوڈ ڈالیں کیونکہ بجلی تو یہ آپ کی اپنی بنا رہے ہیں آپ نے ون ٹائم جو ہے نا انویسمنٹ کی اور تاہیات جو ہے نا پچیس سال بڑے ہوتے ہیں پچیس سال کی گھنٹی ہوتی ہے اس کی اس کمپنی کے طرح سے چلنے کے وہ پچاس سال بھی چل سکتی ہے لیکن گھنٹی آپ کو پچیس سال کی وہ ملے گی تو اس لیے میں تو آپ کو اور اپنے ویورس کو مشورت ہوں گا کہ فوری طور پر اگر کسی کو بلکہ انفورمیشن ب چاہیے ہوگی یا کسی بھی کمپنی سے کسی نے کوئی رابطہ بھی کرنا ہوگا تو انشاء اللہ وہ آپ ہمیں میسیج میں بتیں گے ہم آپ کو پروپر گائیڈ رین بھی دیں گے کہ کون کون سی ایتنٹک اور صحیح کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر چند کمپنیاں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ پوالٹی کا کام کر رہی ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور وہ آپ کے گھر میں آکے یا آپ کی فیکٹری میں آکے یا آپ کے سکول میں آکے بلکہ سکول اور دفاتر جو ہے نا ان کے لیے تو میرا یہ مشروع ہے اسکول اور دفاتر جو ہوتے ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ بجے تک تین بجے تک بند ہو جاتے ہیں یا آفیسیز جو ہوتے ہیں پانچ بجے تک بند ہو جاتے ہیں لیکن بجلی جو ہے نہ بنتی رہتی ہے آپ کی بجلی جمع ہوتی رہتی ہے وہ سب سے زیادہ خائدے میں ہیں وہ بلکہ ہر مہینے جو ہے وہ وابڈہ سے پیمنٹ لینے جو بھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں اتنے لاکھ رپیہ یا اتنے ہزار پیہ آپ دیں گے تو وہ بھی آپ کو پ بلکہ ہی بھی ہو سکتی ہے اچھا آپ اگر برفرس کوئی مال ہے کوئی پلازا ہے وہاں پہ آپ لگائیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ اپنے پلازوں میں لگا کے آگے جو ہے نہ آپ اس کو بیچنا شروع کر دیں فائنگ ساہب بلکل آپ باٹھیں کہ آپ ایک سوال تھوڑا سا کباریٹ آپ تک سمکتا ہو جائے گا اگر یہ ایک تمام طرح پرسیزر اتنا آسان ہے اتنی کم پیسے میں سارا سٹ اپ ہو سکتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے انگویسٹکاری کے کم سرکار دفاتر جو ہیں ان کو سوالر کر دیا تھے دیکھیں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ہمارے کیونکہ پچھلے پرانے جو ہمارے ہمارے اپنے بھی بہت سارے عزیز دشداروں میں جو پچھلے بابے بیٹھے ہوئے جو نئی ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کیا ہے دنیا میں جدت کس طرح جو ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچنی جاری ہے اور ہم آج تک وہی ٹیپیکل پرانے اسٹائل سے کام کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کے ادارے میں جب تک یہ بابے ختم نہیں نہ ہوں گے نئی پوز آپ جیسے ینگ بچے جب تک آکے ان اداروں میں نہیں بیٹھیں گے ڈیجیٹل لوگ آکے نہیں بیٹھیں گے اس دن تک یہ جو اے گورنمنٹ کے ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ٹیپیکل ہوئی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بجائے باقی اپنے طور پر اپنے تھی آپ لوگ ہمارے معاشرہ جو عوام میں دیکھ رہا ہوں اتنی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے اور جدید ہوتی جاری ہے دنیا کے اندر جو جدت آ رہی ہے وہ فوری طور پر ایڈاب کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا دے ہیں میں بھی یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ اس چیزوں سے خود فائدہ اٹھائیں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا دیکھیں بہت سارے کام ہمارے اپنے کرنے والے بھی ہیں نا ہمیں کوشش کر دیجئے کہ ہم جو اپنے تھی جو کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا گورنمنٹ جو کرے گی وہ کرے گی لیکن یہ ہے کہ آپ اس ذر سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے بجلی کے گی ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ اپنے تھی کر رہے ہیں گورنمنٹ تو اس میں کوئی حیرت نہیں کر رہی لوگ اپنے تھی جیسے پھر سے ایک بندہ عام طور پر آپ دیکھیں نا آپ شہر کے اندر کروڑک روپے کا تو گھر بن جاتا ہے تو جب کروڑک روپے کا پائیں ملے گا آپ گھر منا رہے ہیں تو پانچ ایک لاکھ آپ اس کے لیم رکھ رہے ہیں کروڑک روپائیں کا گھر منا رہے ہیں راہم سے جناب ساری زندگی کی جو اینا آپ مسے کر رہے ہیں بہت چونکہ فہم صاحب بڑی مزے کی آپ نے آشکرس دی ہیں بڑے مزے کی ایڈوائز دی ہیں دعا اور امید یہی ہے جی کہ فہم صاحب کی بتائیوئے ٹپس کے اوپر ہم لوگ عمل کریں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے کیونکہ کترہ کترہ مل کر دریاہ بنتا ہے اور اگر ہم لوگ اپنا حصے کا کترہ ڈالیں گے تو امید یہی ہے کہ دریاہ جلد از جل پاکستان ایک بنے گا پاکستان ایک ت تک کی آفتہ ملک بنے گا اپنے مزبان عبدالعافی کو فیبریزے کے سام کیمرہ دیجئے ازادت چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب پیجئے گا شیئر دیجئے گا اللہ نے کے بعد